پچھلے دنوں پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے کہا کہ ہمیں پریزنٹ جو بائیڈن کی کال ریسیو نہیں ہو رہی یعنی پاکستان کے پرائیم منسٹر کو تو ہمارے پاس کئی آپشنز ہیں اس پر سوشل میڈیا میں بھی میڈیا میں بھی اور پالیسی سازوں نے بھی بہت لیدے کی انہوں نے کہا کہ اس طرح کا بیان کسی اینے سے کی طرف سے آنا ایک بڑا ہی چونکا دینے والا اور امیچور ہے کوٹ ان کوٹ لیکن ہم اگر پاکستان اور امریکہ کے تلقات کی نویت کو دیکھیں تو خاص طور پر گوشتہ چالیس پنتالیس سال میں افغانستان کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے پہلے افغانستان امریکن انٹرس میں تھا کہ کسی طرح سے جو سوویت انویجن ہے اور سوویت جو اثر سوہ اس کو ختم کیا جائے اور پھر بیس اکی سال سے وار آن ٹیرر کے سلسلے میں رہا تو پاکستان کی جو اب تک کی مختصر زندگی ہے پچھتر سال کی اس میں سے قریب پنتالیس سال افغانستان ایک بہت بڑا فیکٹر ہے شاید اس سے پہلے بھی افغانستان is one of the factor ہے اور یقینی طور پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کی آج جو ایک بہت ہی گمبیر صورت حال ہے ان سب پر بات چیت ہوگی جناب کامران بخاری صاحب کے ساتھ واشنگٹن سے میرے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں ویلکم کامران بخاری بھائی دیکھئے آج ہم کامران بھائی اس انگل کو لے رہے ہیں کہ پاکستان کے ان ایس اے کا جو کہنا کہ بھائی ہمارے پاس اور کئی آپشن ہیں تو ہمیں جو نظر آتا آپشن روس ہے چین ہے تو وہ تو آلڈیڈی ان کے آپشنز ان کی پلیٹ پر ہیں تو یہ کیا کہنا ہے اور اس کو آپ پاکستان اور امریکہ کے تلقات کے نئے دھارے میں کیسے اسٹیٹمنٹ کو اور اوورال سیچویشن کو دیکھتے ہیں جی طاہر صاحب دو باتیں ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جو فائنانشل ٹائمز کا انٹریو چھاپا تھا اگر اس کو ہم جو ہے وہ فیکچول لے لیں تو کہ وہ ویسے کب جون کتون جو ہے وہ بلکل جو ہے اس کے سیاک و سباک سے نکال کر اس کو دیکھیں تو ظاہر ہے یہ بیان جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ نیگٹیو ہے اور سنس نہیں بناتا کہ بھائی پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں جو چیزیں امریکہ دے سکتا ہے وہ تو نہ کوئی روس نہ کوئی چین تو اور تو کوئی رہتا نہیں ہے لیکن اپنا جو مجھے پتا چلا ہے تو میری اطلاع وہ یہ ہے کہ یہ جو بیان ہے یہ کسی کانٹیکسٹ میں دیا گیا تو ان آل فیرنس ٹو موہید یوسف چونکہ میں ان کو جانتا ہوں اور اپنا اگر وہ یہاں یو ایس ای پی میں اسوسیٹ وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں ان کے ایشیا سینٹر کے اندر تو وہ ان کو اس قسم کا بیان دینا جو ہے یعنی یہ چیز اگر جو ہے فواد چودری کہہ رہے ہیں تو میں مان سکتا ہوں لیکن وہ انہوں نے کیا کہا یہ تو مجھے نہیں پتا ان سے کیا سوال کیا گیا یہ بھی مجھے نہیں پتا فواد ان سے کیا کیا گیا جواب کیا ہوا وہ سیکونس تو مجھے نہیں پتا لیکن یہ جو ہے موہید یوسف سے ہٹ جاتے ہیں کہ موہید یوسف نے کیا کہا کیا نہیں کہا وہ ایک الگا بحث ہے پاکستان کے اندر عمومی طور پر حکومتی سرکلز کے اندر میڈیا کے اندر دانشفروں کے اندر اور قیادت کے لیول پر یہ بات کہی جاتی ہے عام طور پر کہ بھئی ہمیں اور آپشنز ڈھونے ہیں سب سے بڑا جو آپشن بتایا جاتا ہے کہ جی اب ہمیں جو ہم نے امریکہ کے ساتھ دیکھیں اتنی دہائیوں تک کیا ہمیشہ ہمیں امریکہ نے دھڑکا دیا تو وہ جو روناد ہونا ہے اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ دیکھیں چین ہمارا کتنا اچھا پروسی ہے وہ ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے تو ہمیں ان کے ساتھ زیادہ قریبی تعلقات بنانے چاہیے جو تو ذرا تھوڑے سے سوفیسٹیکیٹڈ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ چین جو ہے کے ساتھ تو تعلقات ہمیں بنانے چاہیے اور بہتر کرنے چاہیے لیکن امریکہ کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک جسے کہتے ہیں سپیکٹرم کی اوپر یہ ایک بحث ہے لیکن یہ کہنا کہ جی بس وہ اپنا اگر امریکہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ وہ نہیں ہمیں دے رہا جو ہمیں چاہیے یا امریکہ کے ساتھ ہماری نہیں بن آ رہی تو پھر ہمیں جو امریکہ کو چھوڑ کے تو کوئی اور آپشنز کرنے چاہیے یہ ایک اگزیجریشن ہے یہ ایک بہت بڑی اگزیجریشن ہے ہائیپربلی ہے جس کے تحت جو ہے پاکستان کے اندر گفتگو پی جاتی ہے اور میرے نزدیک وقت ضائع کیا جاتا ہے کیونکہ وہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس وقت جو چیزیں پاکستان کو درکار ہیں وہ صرف امریکہ دے سکتا ہے اور امریکہ کا جو انفیونس ہے سوال سوپر پاور مغربی دنیا کا لیڈر جو انٹرنیشنل انسٹیوشنز میں اس کا اثر اور سوخ ہے دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی ایکانومی ہے چین اوبر رہا ہے لیکن اس کو کانٹیکس میں رفنے کی ضرورت ہے نہ چین وہ ایکانومک پاور ہے جو امریکہ ہے نہ ہی اس کا اثر اور سوخ ہے اور نہ ہی اس کے پاس وہ ملٹری صلاحیت ہے کہ جس کی اوپر جو ہے آپ انحصار کر سکے پاکستان ہم کو اگر ملٹریلی دیکھا جائے تو جتنے ویپنز کے پلیٹ فارمز ہیں وہ جو ہے وہ ویسٹرن ہیں وہ امریکن ہیں تو ٹھیک ہے آپ نے ایک جو ہے وہ جی ایف سیونٹین جو ہے وہ بنا دیا ہے جوئنٹ سٹرائک فائٹر چائنا کے ساتھ لیکن وہ ایک جہاز ہے نا اس کے علاوہ جو ہے آپ کے تمام کے تمام جو تاریخی طور پر آپ نے امریکہ سے حصہ لیا اور میں صرف اب جہازوں کی بات نہیں کر رہا آپ دیگر اور چیزیں بھی دیکھیں تو آپ کے پلیٹ فارمز جو ہیں وہ امریکن تو اس طرح کہنا کہ جی ہم تو کوئی اور آپشن ہیں وہ وہ نہیں ہوگا تو اگر موہید یوسف نے کیا کہا اس کو میں سائیڈ پہ رکھتا ہوں وہ ایک متنازہ بات ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے اندر یہ اس چیز کی بہت زیادہ بازگشت ہوتی ہے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں سینئر عودوں پہ فائز لوگ جو ہیں وہ کم اقلی کا مظاہرہ کرتے ہیں دیکھیں آپ نے کہا کہ پاکستان میں یہ احساس ہے کہ وہاں پر ٹرسٹ کرنا امریکہ کے حوالے سے تھوڑا سا مشکل سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ امریکہ پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا مگر امریکہ میں یہ زیادہ بازگشت ہمیں سنائی دیتی ہے پاکستان پر ڈس ٹرسٹ کی اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں بھی دو باتیں پہلی بات تو وہی ایک ایمچورٹی ہے دیکھیں چونکہ ہمارے ہاں جمہوریت کا فقدان رہا ہے ایک سوڑا کواز آئے جمہوری جمہوری سپیس ہے بھی ملک کے اندر نہیں دیا ہے پھر جو ہے ملٹری حکومتیں رہی ہیں اور جو ہے سیکیورٹی ایجنسیز کا بہت زیادہ جو اثر اور سوک رہا ہے تو جو ماحول اور جو انبائرمنٹ ہمارے ملک کے اندر اس میں جو ہے ہم سیاسی بصیرت نہیں رکھتے ہمارے لوگ جو ہیں ان اکثر جو ہے وہ چیز کو سمجھتے نہیں تو پھر وہ کہتے ہیں جی دیکھیں ہمیں دھوکہ ہو گیا دیکھیں بہت سیمپل سی بات ہے بیسک رول ہے جیو پالٹکس کا کسی بھی ایکٹر کے کوئی پرمنٹ دوست یا پرمنٹ جو ہے وہ دشمن نہیں ہوتے جو چیز پرمنٹ ہے جو مستقل ہے وہ ہر ایکٹر کے مفادات ہیں ٹھیک ہے اس میں میں جو ہے لارڈ پیمرسٹن جو نائنٹین سنچری روڈش سٹیٹسمنٹ ہے بڑے مشہور ان کو کوٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے جو ہے جو ہے جو نائٹیٹ کنگڈم has no permanent friends or enemies only permanent interests تو یہ تو صرف انگلنڈ کی بات تو نہیں ہے ہر ملک ایسا یہ یہ تو human condition ہے تو اگر قوم قوم یہ دیکھے اس طرح قوم کو سیاسی طور پر سمجھایا گیا ہو اس کی پرمان چڑھائے گئی ہو education کے طرح جو ہے لوگ کو جو ہے وہ politically mature جو ہے نا awareness دی گئی ہو تو وہ بین الاقوامی امور کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے تھے افسوس ہے کہ وہ ہوا نہیں تو اب ہم کہتے ہیں جی کہ وہ امریکہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے بھائی یہ وہ کوئی بندوں والا دھوکہ نہیں ہے کہ کسی نے کسی کو پیسے کا دھوکہ دے دیا کسی نے کسی کو پیسی اور قسم کا دھوکہ دے دیا کسی نے شادی کا وعدہ کیا اور شادی نہیں کی یا جو بھی ہوا تو یہ ملکوں کے جو لین لینے وہ اس طرح نہیں ہوتے اگر ہم آہ دسکورس میں یہ بات پہلے سے ذہن نشین ہو کہ ملک ایسے ہی ہوتے ہیں مفادات ہوتے ہیں جب مفادات converge کرتے ہیں تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں جب آپ کے مفادات قدرتی طور پر جو ہے وہ diverge کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ کے ایک طلافات ہوتے ہیں تو کیونکہ ہمارے اندر وہ conditioning ہی نہیں ہے تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی امریکہ کا ہم نے ساتھ دیا اس نے ہمیں ہمیشہ دھوکہ دیا تو it's a perspective viewfinder کا problem ہے سمجھنے کا problem ہے اور بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے کیونکہ وہ آزادیہ رائے آزادیہ اظہار لوگوں کو فریلی سوچنے بولنے کا اس طریقے سے جو ہے وہ کلچر نہیں ٹھیک ہے اور پھر پڑھنے لکھنے کا بھی کلچر اس طرح نہیں ہے میں عموم جنرلائز بات نہیں کرنا چاہ رہا ایک حد تک ہے جو آپر کلاسز ہیں ان کے اندر ہے لیکن وہاں پہ بھی جو analysis کا فقدان ہے quality of جسے کہتے ہیں discourse کا وہ فقدان ہے تو اس وجہ سے یہ باتیں ہوتی ہے کہ او جی ریکھیں امریکہ نے پھر وہ ہی کیا ہمارے ساتھ پہلے بھی چلا گیا تھا چھوڑ کے نوے میں اب بھی چھوڑ کے جا رہا ہے اور ہمیں کہتا رہتا ہے ڈو مور کرو اور ہمیں کہتا رہتا ہے کہ ہمیں اس سطح سے بات مزید آگے جاتی نہیں ہے کہ اگر ہم ڈیپ ڈگ کریں کہ بھائی امریکہ کیا کہہ رہا ہے ہم نے کیا کیا سب سے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے نوے کی دہائی میں امریکہ کا کیا مقصد تھا آپ سمجھیں امریکہ کا مقصد کیا امریکہ نے آپ کا ساتھ اس لیے نہیں دیا کہ آپ وہاں پہ ایک جادی اکومت بنائیں امریکہ کا مقصد تھا سویٹ یونین کو شکست دینا اور وہ بھی سویٹ یونین نے کنٹینمنٹ لائن بریچ کی تھی بہت بڑی بات تھی کہ پورے پولڈ وار میں جو ہے وہ کنٹینمنٹ لائن گریس سے لے کے تو ترکی سے ہوتے ہوئے ایران اور جو ہے افغانستان پاکستان تک چل چل رہی تھی جو امریکہ نے بنائی تھی کہ اس سے نیچے جو ہے ہم سوویٹ فورسز کو نہیں آنے دیں گے سوویٹ انفلونس کو نہیں آنے دیں گے اس نے فیزیکلی پہلی دفعہ جو ہے فورسز بھیجی کبھی بھی کسی اور ایریا کے اندر سوویٹ فورسز نہیں آئیں تو امریکہ کو ظاہر ہے جو ہے اس کو ہٹانا تھا اب امریکہ کو اس میں آہ آہ آئیز کی ضرورت تھی سعودی عرب آئی تھا پاکستان آئی تھا مل کے یہ پورا پروجیکٹ کیا گیا لیکن کس لیے کیا گیا کہ وہاں پر اب ایک جہادی حکومت بنائیں نہیں مجاہدین کو لے آئیں ان کو سروکار نہیں تھا کہ کون لڑا ہے یہ کلتی ہے یہ میں کرٹک کرٹک ہوں امریکن پالسی کا کہ اس وقت غلط لوگوں کے تھرو جو ہے اس آپریشن کو بہت ہی بوچ کیا گیا بہت جلد بازی میں کہا کہ اچھا جو بھی لڑنے کے لیے تیار ہے اس کو لے آو چاہے وہ اسامہ ہے چاہے وہ کوئی اور ہے تیسرا چوتھا ہے افریقہ سے ہے عرب دنیا سے ہے ملیزیا سے کہیں سے بھی ہے سب کو جمع کر دو اور پاکستانیوں نے جمع کیا سعودیوں نے پیسے دیا امریکہ نے اسلا اور انٹیلیجنس دی اور یہ جانا کام ہوا جب وہ معاملہ وہ گول کیا تھا سوویٹ فورسز چلیں جب سوویٹ فورسز نے جانا تھا تو پھر امریکہ نے ظاہر ہے جانا تھا نا کو امریکہ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ان کے جانے کے بعد اب ہم جو ہے آپ کو ایک جمہوری حکومت دیں گے ٹھیک ہے وہ مشن جو ہے ختم ہو گیا تھا جو مشن تھا جو ٹارگٹ تھا اچیف کر دیا گیا چلا گیا تو اب اس کے بعد جو ہوا وہ تو پھر پاکستان نے کیا نا چاہے وہ جو ہے حکمتیار کو بٹھانے کی کوشش تھی پھر ان سب کو آپس میں ملانے کی کوشش تھی پھر اس کے بعد جو ہے وہ حادثے معاملہ نکل گیا کومینس گورنمنٹ گر گئی پھر آپس میں لڑنے لگ گئے پھر طالبان کا ظہور ہوا پھر وہ سامنے آئے پھر جو القاعدہ کے لوگ وہ کہاں سے گئے افغانستان میں وہ پاکستان کے بارڈروں چیک پوائنٹ سے گئے نا ان کو تو پاکستانی ائرپورٹ کے ائر ڈراؤپ تو نہیں ہوئے نا کوئی سنٹرل ایزیا سے نہیں آئے کوئی ایران سے نہیں آئے زیادہ تر لوگ ادھر سے گئے ہیں سو یہ تو پھر پاکستان نے کیا نا اب بندہ سمپتھائز کر سکتا ہے ایمپتھائز کر سکتا ہے کہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ جو بھی وسائل تھے اس میں اس نے یہی کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر یہ ہمیں لوگوں کو ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا 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 انیویٹیبل تھا کہ ہم طالبان کو جو ہے مطلب لے کے چلتے ٹھیک ہے یا انیویٹیبل تھا کہ ہاں بھی القاعدہ وہاں ہوتا ایک چھوٹی سی بات میں بات لمبی ہو رہی ہے لیکن ایک اور بات کرنا چاہوں گا چلیں طالبان آگے تو اگر وہ طالبان کی اوپر وہاں پاکستان کا انفرونس تھا جو تھا نوے کی دہائی میں تو القاعدہ کو تو روک دیتے ان کو تو نہ جانے دیتے نا وہاں پہ طالبان کو کرنے دیتے جو کر رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے یا یہی ہمارے ساتھی ہیں ہم ان کے ساتھ مل کے جو بھی کر رہے ہیں سٹریٹیجک ڈیپت جو بھی کر رہے ہیں بیٹھے وہ ایک لعدہ بیس ہے لیکن فورن فائٹرز کو تو نہ لاتے نا پاکستان نائن ایلیون سے جتنا پاکستان کسی کو نقصان نہیں ہوا جو پاکستان کی پوری جو ہے دو دہائیوں کی پالیسی تھی اس کو جو ہے وہ ایک زبردست جولٹ ملا اور پھر پاکستان جب سے نائن ایلیون ہوا ہے پاکستان دوبارہ سے اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہو سکا with regards to افغانستان نہ طالبان کے ساتھ رہا معاملہ نہ دوسری سائٹ کے ساتھ جو ہے دوتی ہو سکی اور امریکہ کے ساتھ بھی جو تعلقات ہیں وہ بھی بگڑ گئے تو یہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کم دیکھنا ہے کہ امریکہ نے کیا کیا امریکہ تو وہی کرے گا جو اس کے مفادات میں ہے جو امریکی مفادات میں جو پاکستانی ہیں ان کو یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت آسان ہوتا ہے ایکزوجنس فورسز کو بلیم کرنا اور جو ہے وہ گربان میں جھانکنا بہت مشکل ہوئے آپ نے بڑی اہم بات کی آپ نے کہا کہ اپنے گربان میں جھانکنا بہت مشکل کام ہوتا ہے دوسرے پر الزام تراشی کرنا نسبتاً آسان کام ہے اس سے ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے خاص طور پر حکومتیں کامیاب ہوتی ہیں عوام کو ڈسٹریکٹ کرنے میں لیکن یہ بھی آپ نے بہت اہم بات کی کہ ملکوں کے بیٹ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ایموشنل نہیں ہوتے وہ مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور اپنے اپنے انٹرسٹ اور سٹیکس کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور آپ نے جو ذکر کیا کہ خاص طور پر نائن الیون سے پہلے طالبان کو جو سپورٹ کیا تھا اور پھر سوویٹ یونین کے فال ہونے کے بعد وہاں سے چلے جانے کے بعد اب پاکستان کا یہ فرض تھا کہ وہ یہ سوچ تھے کہ بھئی ٹھیک ہے اگر القاعدہ ان کو اتنا ہی نقصان پنچائے گی تو ان کو سپورٹ کرنے کی کیا ضرور تھی یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی میں اب ڈائریکٹ آتا ہوں کامران صاحب اس وقت آج کی صورتحال کے تناظر میں یو ایس پاکستان کے جو ریلیشن ہے اس کے کانٹیکس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب یو ایس بھی وہاں سے آلموس نکل گیا اور جنگ بڑی شدید جاری ہے پاکستان نے جو غلطی کی آہ نائنٹیز میں ایکسٹریمیس فورسز کو اپنے سو کال سٹیٹیجک آہ ڈیپٹ کے انٹرسٹ میں وہ اپنی جگہ پہ تھی لیکن کیا یہ سب کچھ دھرہا رہی ہیں ابی بی جو اس وقت پانچ صوبائی دار الخلافوں پہ اطلاعات آ رہی ہیں تالبان کا قبضہ ہو چکا ہے جی وہ سات ہو گئے ہیں پانچ سے تو وہ دیکھیں اب تو کہتے ہیں نا پانی سر سے گزر گیا تو اب جو ہے وہ ہمیں انیلسٹ بھی جب جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں انٹرسپیکٹیو ہوتے ہیں اور جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ لو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور پھر ہم خود بھی کرتے ہیں تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں پاکستان اس میں جو ہے وہ میں کوئی جسے کہتے ہیں وہ ایک ٹرانسگریشن کر دوں کہ پاکستان کی اوپر سارا بلیم ہو سننے والوں کو بہت سارے آپ کے سننے والے یہ سمجھ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کامران بخاری ہر وقت جو ہے پاکستان کو بلیم کرتے رہے ہیں نہیں بھائی پاکستان کو بلیم نہیں کر رہے ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ اب اب دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے اب اس وقت جو ہے جو اور ایک خوشائند بات ہے پہلے بھی میں آپ کے شو پہ کہہ چکا ہوں کہ آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف نے اپوزیشن کو پارلیمنٹ کے اندر جو آٹھ گھنٹے کی بریفنگ دی کفتشنید ہوئی اس میں ہمیں یہی پتہ چلا کہ دونوں جو سینئر جرنیل ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو ٹی ٹی پی یعنی پاکستانی طالبان ٹھیک ہے اور جو افغان طالبان ہیں یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور تو یہ بہت اچھی بات اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ پالیسی شپ نظر آ رہی ہے اب پالیسی شپ بیانات سے نہیں ہوتی ریپورٹر کو بلا کے تو آپ نے اعلان تو کر دیا لیکن وہ بگیننگ ہے وہ آپ نے ڈیکلیر تیکلیریشن کیا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہو رہا یہ کہ اب میں سمجھ سکتا ہوں انٹیلیجنس انیلیسز کی بزنس میں میں نے بھی بہت بک گزارا ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں سنسیٹیوٹیز ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے پبلکلی ڈائیولج نہیں کرتے کہ آپ کر کیا رہے ہیں لیکن میں منتق لگاتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ کہنے سے تو بڑی اچھی بات ہے لیکن کہنے کے بعد ہیوی لفٹنگ آتی ہے کہ آپ اپنے جو ریاستی ادارے ہیں جنہوں نے پرانی پالیسی اپنائی بھی تھی کہ ٹی ٹی پی بیڈ طالبان ہیں اور وہ انڈیا سے سپورٹ لیتے ہیں افغان گورنمنٹ سے لیتے ہیں اور وہ جو ہے پاکستان کی ریاست اور لوگوں کے اوپر وہ مارا ماری کر رہے ہیں اور انہوں کا قتل عام کر رہے ہیں تو اس سے اب آپ اگر تب دیل ہو گئے ہیں کہ جی افغان طالبان بھی ہوئی ہیں اور یہ اپس میں ایک ہی ہے تو اب اس اس پالیسی شفٹ میں اب آپ کیا کر رہے ہیں عملی طور پہ وہ پالیسی شفٹ کیا ہے اور اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہوگی چاہیے ٹھیک ہے اس کے اندر جو ہے جو اسکری قوت ہے جو ادارے ہیں جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں انٹیلیجن سروس ہے آئی ایس آئے ہیں ان کے سرپرہان کو آ کے تو پارلیمنٹ میں یہ بھی ڈیبیٹ کرنی چاہیے بریفنگ دینی چاہیے کہ بھائی ہم جو ہے اب طالبان کو کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ طالبان ملٹیری جو ہے کابل پہ قبضہ کر لیں اور اس افغانستان کی ریاست کو گرا دیں اور اپنی ریاست تائم کر رہے ہیں یا نہیں چاہتے تو اب ہم اس کے لیے یہ 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 اقدامات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو ہے ہم یہ ہم نہیں چاہتے ہم دوسری سائیڈ سے یہ تعلقات قائم کر رہے ہیں بیلنس لانے کی کوشش کر رہے ہیں طالبان جو کو ہم نے جو ہے اطلاع دی ہے کہ بھائی کہا ہے طالبان کے لیڈران کو کہ ہم یہ نہیں ایکسپٹ کریں گے تو اس میں کانفیڈنس ملینے کی ضرورت ہے جب آپ کانفیڈنس ملیں گے تو لوگ آپ کی بات مانیں گے لیکن اگر آپ صرف ایک بیان دے دیں گے تو آپ جو آپ کا اپنا حدف ہے کہ بھائی اب بیسکلی کیا ہے کہ جو کچھ ہوا اب ہم اس کو چھوڑ کے دوسری طرف جا رہے ہیں اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے لیکن اس میں مشکل کے ساتھ ساتھ ٹیلیکٹ بھی ہوتا ہے اس کو سرجری سمجھے ایک بہت ہی نازک سرجری جس میں جو ہے آپ مریض کی جان بھی بچا سکتے ہیں اور اس کی موت بھی ہو سکتی ہے تو میں سمجھ سکتا ہوں لیکن اس میں آپ کو ٹھوڑا کریٹیو ہونے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ کیونکہ اگلا سوال یہ ہی اٹھتا ہے کہ اگر آپ نے یہ بیان دے دیا ہے لوجک یہ ہی کہتی کہ اچھا ٹھیک ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے پھر اب ہو کیا رہا ہے اب آپ کیا کر رہے ہیں اس نئی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لئے تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں بڑی ضرورت ہے کہ بتائیں کہ بھائی پکڑ دکڑ ہو رہی ہے اب ہم نے تالیمان کو یہ جو تالیمان کے یہاں پہ مطلب شیخ رشیر ایک طرف آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف شیخ رشیر کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ ہمارے تو وہ تو ہمارے ہاں رہتے ہیں وہ تو یہاں پہ ان کے گھر بھی ہیں ان کے خاندان بھی ہیں ان کو ہم جو ہے وہ میڈیکل کیر بھی دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا سہولیات ہیں تو یہ ایک پھر وہ ڈاکٹر جیکل اور مسٹر ہائیڈ کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ بھائی ایک سکیٹسوفرینیا ہے ایک انفرمیشن منسٹر یہ کہہ رہا ہے آرمی چیف یہ کہہ رہا ہے تو یہ بڑی جو ہے خدارہ اس کو ٹھیک کیجئے میسیجنگ کو ٹھیک کیجئے ہر ایکٹر اپنی میسیجنگ کا خود مالک ہوتا ہے دوسرے لوگ صرف ریپورٹ کر سکتے ہیں تنقید کر سکتے ہیں لیکن وہ اسی پہ بولیں گے جو آپ کریں گے یا کہیں گے تو پلیز کہنے میں اور کرنے میں وہ جو تضاد ہے اس کو کم کیجئے پلیز آپ نے ہم بات کی کہ انٹیئر منسٹر اپنے بیانات میں طالبان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں چیف دعامی سٹراف یا آئی ایس آئے کے جو ہیڈ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے اب طریقہ طالبان پاکستان اور دوسرے طالبان ایک ہی ہیں تو یہ بہت بڑا تضاد ہے یو ایس پاکستان کے ریلیشن میں افغانستان پھر سے ایک بار بہت ہی سینسٹیو ایشو بن گیا ہے اور پریزنٹ بائیڈن نے ابھی غالباً کل ہی کہا ہے کہ افغانستان کا مسئلہ افغانی لوگ جانے ہم اس میں اب کوئی بہت کچھ نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ امریکنز کی اندر کے خانے کیا ہوتی ہے سیچویشن وہ اپنی جگہ پہ میں اب ڈائریکٹ افغانستان کے ایشو پہ آتا ہوں ساتھ آپ نے تسیح کی میری بالکل درست کی چونکہ لمحہ بلمحہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے ساتھ دار الخلافوں پہ ایک طرح سے وہ قابض ہو گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ قابل پہ بھی وہ قابض ہو جائیں گے کیونکہ لگتا یہ ہے کہ افغان فوج بھی یا جو فوجی ہیں وہ بھی سوچتے ہیں کہ بھئی اس سیول وار میں ہم کیوں ترات کی طریقے میں مارے جائیں یہ بھی ایک پرسیپشن ہے تو یہ ساری جو سیچویشن کامپلیکس کیسے آپ کو آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے جی بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے پاس بھی ہے کیونکہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بیٹل سپیس بہت فلویڈ ہے لمحہ بلمحہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں فی الحال تو جو ٹرینڈ لائن چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو صوبائی دار و خلافہ ہیں یعنی جو پروینشل کیپٹلز ہیں وہ سات جو ہیں ان کے ہاتھ میں آ چکے ہیں دو شمال میں ہیں ایران کے بارڈر کی اوپر نمروز صوبہ کا دار و خلافہ اور جو فرا صوبہ کا دار و خلافہ ہے وہ ان کے پاس ہے یہ دو ادھر ساؤت میں یہ تالیبان کا ایریا ہے اور اس پہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ بھئی ان کے پاس ابھی تک وہ مطبیتی جلدے کیوں کر لیا ہے لیکن جو ذرا کنسرن کی بات ہے خاصی کنسرن کی بات ہے کہ انہوں نے وہ علاقہ جات جو شمال میں ہیں جو ٹرڈیشنلی ان کے جو محالفین ہیں ان کے وہ سٹرونگ ہورڈز ہیں ان کے گڑھ ہیں ان کے اندر بھی جیسے حال ہی میں جو ہے سمانگان جو صوبہ ہے اس کا جو دار و خلافہ ایبک اس پہ قبضہ کل ہوا تھا اس سے پہلے کندوز پہ ہوا اس کے پہلے شبرگان جو جزجان پروینس ہے جو ترکمنستان پہ لگتا ہے اور اس کا ہوا پھر جو ہے سرے پل جو ہے وہ بھی ہے تو یہ جو علاقے ہیں یہ یہاں پہ جو کارروائی فوجی ہو رہی ہے وہ بڑی تشویشنات ہے لیکن میں نے جو ہے ابھی ڈویچے بیلے کو میں نے بیکن کی اوپر ایک انٹرویو دیا تھا تو اس میں میں نے یہی ذکر کیا تھا کہ اس وقت بڑی وہ بروٹل فیکچول ہونے کی ضرورت ہے بروٹل فیکچول ہونے کی ضرورت ہے اور انیلیسس کو اور میڈیا کو بہت ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے کیونکہ طالبان جو ہیں وہ جو کچھ تو وہ اسکری طور پہ کنیٹک طور پہ جو زمین کے اوپر جو ان کو گینز مل رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر لیکن اس کی پی آر ویلیو اس کی سائی آپس ویلیو انفرمیشن آپریشن ویلیو وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میرے جیسے اینلیسٹ اور جنرلسٹ جو ہیں ان کو نہیں چاہیے کہ وہ وہ ذرا احتیاط بڑھتے ہیں کہ وہ یہ نہ تاثر دے کہ اوہ جو ہے وہ بس وہ آسمان گر رہا ہے اور جو ہے یہ حکومت کا تو دن گنے چاہ چکے گئے ایسی بات نہیں ہے ضرورت ہے کہ ڈیٹیلز میں جانے کی تو اگر آپ ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ بہت بڑی کوئی ریاستی قوت تھی اور سیکیورٹی فورسز تھی اور ان کو بڑی شدید لڑائی کے بعد جو ہے طالبان کو غلبہ ملے گئے ایسا بالکل نہیں ہوا جو ہوا ہے وہ تو لوگوں نے یا تو لڑے نہیں یا بدلی سے لڑے ہیں اور پھر جو میں کہا کہ اچھا ہی آپ چھوڑو کیا ضرورت ہے جو ہے اپنا مسئلے میں پڑھنے کی اپنی جان بچاؤ اور جاؤ اور بھاگو کچھ لوگ مل گئے ان کے ساتھ جا کے کچھ لوگ نے کہا یار اگر آپ ہمیں ہماری جانو مال کا اور خاندانوں کا یہ پازر کا جو ہے وہ اپنا زمانت دیتے ہیں تو ہم آپ سے نہیں لڑیں گے تو چلے تو ایسی صورتحال میں یہ کہنا کہ بھائی کے طالبان نے کوئی بڑی زبردست قسم کی کوئی ملٹری وہ کہنا میں پرفارمنس دکھائی ہے میرے نزدیک تو نہیں دکھائی میں تو نہیں دیکھ رہا کہ بھائی بڑی شدید لڑائی ہوئی جہاں پر جو ہے انہوں نے اس کے باوجود اوور ملن کریا یہ تو یہ شہر جو ہیں جیسے میں نے اپنے انٹرویو میں دوچہ ویلے کو کہا بیل ڈیپینڈڈ نہیں ہے یہ شہر یہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر ان کو کسی بھی وہ جسے کہتے ہیں ریزیسٹنس کا وہ مظاہرہ نہیں ہوا وہ جو ہے کوئی سامنا نہیں تھا ان کو کسی قسم کا بھی جو ہے تو یہ بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تو چھوٹے شہر ہیں جو مین بڑا شہر جو اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک جو تشویش کا جو ہے سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ کندوز جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو وہ بڑا شہر ہے اور اب دیکھنا یہ کہ مزار شریف میں کیا ہوگا کیونکہ مزار شریف کا جو شہر ہے وہ بلخ پروونس میں ہے اور بلخ کے عدد کے جتنے پروونسز ہیں ان کے جو دار و خلافہ ہیں وہ طالبان کے ہاتھ لگنے ہیں تو اب سوال ہی اٹھتا ہے کہ کیا مزار شریف جو کندوز سے بھی بڑا شہر ہے اس کا کیا فیوچر ہے تو ہمیں لمحہ بہ لمحہ اس چیز کو سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے سچویشنل اوئرنس منٹین کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ ہم یہ کہیں جی بس مارے گے اور طالبان کی تو بس آ رہے ہیں اور آہ ڈیٹس اٹ یہ جنگ this war is far from over اس طرح نہیں ہوتا کہ ہاں بھئی ابھی دوسری سائٹ جو ہے وہ اس کو ایک جھٹکہ لگا ہے بڑا آہ significant قسم کا اب اس کو دوبارہ recover کرنا ہے وہ اپنے ری گروپ کر رہے ہیں ری strategize کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ دیکھیں اگر ایک دو سال کے بعد ٹھیک ہے فرض کریں طالبان کا جو ہے وہ غالب نظر آتے ہیں یا جتنے بھی مطلب کچھ مہینوں میں چھ مہینوں میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے اس وقت کیونکہ اس کے لیے وہ information ہی کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ یہ بتا سکے یہ patient go ہی کر سکے کہ بھئی چھ مہینے میں کیا ہوگا تین میں کیا ہوگا سال میں کیا ہوگا دو میں کیا ہوگا تو let's say کہ ہو بھی جاتا ہے لیکن اس وقت تو نہیں ہو رہا نا تو جو ہونا ہے جس کی possibility ہے وہ ٹھیک ہے لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ ہاں بھئی یہ ایسی کوئی گفتگو نہ کریں کہ جس سے دوسری سائیڈ کی مزید حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور طالبان کے حوصلے بلند ہوتے ہیں یہ بڑا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ western میڈیا کے اندر بھی اس چیز کی احتیاط نہیں بڑھتی جا رہی آپ ٹھیک کریں یہ ایک بہت ہی delicate مسئلہ ہے بہت ہی اہم مسئلہ ہے کہ میڈیا اس میں اپنا کیسے رول ادا کرے آپ ہمارے views کو کامران بخاری صاحب یہ بتائیے کہ الزامات لگائی جا رہے ہیں کہ طالبان کو ابھی بھی direct یا indirect پاکستان کے state اور non state یا rogue elements کی کسی نہ کسی حد تک support ہے as an analyst آپ کو ground پہ کیا نظر آتا ہے دیکھیں ground پہ جو حقیقت ہے وہ بہت پیچیدہ ہے یہ ہمیں پتہ ہے کہ جو political elite ہے پاکستان کی جو military elite ہے جو intelligence services کی elite ہے وہ طالبان کے غلبے کو نہیں دیکھنا چاہتے تو ان سے پھر یہی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ طالبان کی معاونت نہیں کرتے لیکن یہ ایک جسے کہتے ہیں آپ نے ایک گاڑی آپ کی چل رہی ہے اور آپ نے route بدلا ہے انسان جی گاڑی میں بیٹھے ہوئے route تو بہت آسانی سے بدل سکتے ہیں steering موڑنے کی ضرورت ہے ریاست کا steering جو ہے وہ بڑا ٹائم لیتا ہے بدلنے کے قدرتی طور اگر آپ نے ٹھان بھی لی ہے کہ بھائی بس اب ہم جو ہے نوٹرل ہیں گو کے نوٹرالیٹی بھی میرے نزدیک جو ہے وہ is not enough وہ اکلادہ بحث ہم کر سکتے ہیں لیکن جو اگر آپ نے اپنا route بدلا ہے اگر آپ نے policy shift کی ہے تو اس میں ٹائم لگے گا اور ٹائم بھی ٹائم لگنے میں میں assume کر رہا ہوں کہ اوپر سے order دیے گئے ہیں کہ بھائی اگر جو جو ماتحت لوگ تھے intelligence services میں military area اپنا کیا نام ہے کے ranks میں یا civilian law enforcement جو agencies ہیں پورا کا پورا جو پاکستان کا security کا ڈاچہ ہے اس کو جو ہے آپ نے آپ اس کو موڑ رہے ہیں اور ان کو نئی policies اور نئے rules اور احکامات جاری کر رہے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے دیکھیں کہ یہاں سے کوئی طالبان ادھر نہیں جا رہا ٹھیک ہے اور جو جو ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کی روک تھام کی جائے اور تو یہ بڑا ضروری ہے یہ ایک piece ہے دوسرا piece یہ ہے کہ یہ جو کوئی بھی ریاست کسی بھی غیر ریاستی جو ایکٹر ہے proxy ہے اس کی اس کی جب push بنائی کرتا ہے تو وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں وہ اس کا جو کیا نام ہے publicly نہیں ہوتا یہ یہ privately کیا جاتا ہے یہ behind the scenes کیا جاتا ہے اور یہ natural ہے کوئی بھی ریاست تاریخ کے اندر ایسے ہی behave کرتی ہے تو وہاں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک project بڑے عرصے سے چلا رہے ہیں چلے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں طالبان کی push بنائی کا project جو پاکستان میں 90 کی دہائی سے شروع کیا تھا 1994 سے اب جو اور recently تک یہ چلتا رہا ہے تو اس میں actually کیا ہو رہا ہے وہ system by nature جو system ہے وہ ایسا ہے کہ آپ ہر کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا even حکومت کے اندر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں on a need to know basis تو وہاں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے قیادت کو کہ بھائی جو لوگ بڑے سالوں سے چلے آ رہے ہیں اور وہ یہ کام کر رہے ہیں ان کی یہ پوری کی پوری جو وہ professional ذمہ داری ہے کہ وہ پتہ لیوان کے ساتھ تعلقات maintain کریں ان کو support کریں وہ کہاں پر ہیں وہ کیا کر رہے ہیں تو یہ ایک دوسرا پہلو ہے تیسرا پہلو یہ ہے اور یہ سب سے بڑا مشکل پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ریاست جو بھی کرے اب اتنے سادہائیوں سے طالبان کا جو support ہے وہ ریاست سے نکل کے معاشرے میں آ چکا ہے پاکستان کی civil society کے اندر ایسے اناثر ہیں اور سب جانتے ہیں وہ کون لوگ ان کا نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں وہ مدرسیں ہیں وہ لوگ ہیں وہ مطلب extremist groups ہیں مطلب وہ unknown لوگ ٹھیک ہے وہ اگر لوگ یہاں پر اگر لوگوں نے اسامہ بن لادن جیسے غیر ملکی داشتگرد کو چھپانے کی کوشش کی ٹھیک ہے اور جن میں سے بہت سارے جو لوگ تھے وہ اس operation میں مارے بھی گئے تھے اس compound کے اندر اگر وہ یہ کر رہے تھے یہ کہ تو سوچیں طالبان کی کتنی سپورٹ ہوگی کیونکہ ان کے ساتھ تو cross border linkages ہیں وہ ethnic linkages ہیں وہ religious linkages ہیں وہ tribal linkages ہیں یہ society کے اندر ناسور پھیلاو ہے اور آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی بھی روک تھام کرنے کی ضرورت اور یہ مشکل کام یہ مشکل کام ہے جو کہ پھر پاکستان کو شرمدہ کرتا کیونکہ پاکستان اس کی اوپر عمل نہیں کر سکتا ایک ریاست جو خاص طور پر جو کمزور ریاست ہو جو ریاست policy ship کر رہی ہو اور عوام جو ہے کہ اندر جو ہے وہ طالبان کے لیے نرم گوشے پائے جاتے ہوں تو وہاں پر ان لوگوں کو جو ریاست سے ہٹ کے لوگ ہیں جو عوام کے اندر ہیں جو society کے اندر forces ہیں جو social forces ہیں ٹھیک ہے ان کی روک تھام جو ہے وہ اور بھی مشکل ہے تو اس وجہ سے یہ بہت بڑا چیلنج ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ریاست اور ریاست کے جو اپنا ذمہ دار ہیں وہ انہوں نے ٹھان لیا ہے کہ انہوں نے اب طالبان کو سپورٹ نہیں کرنا تو وہ ان ایریاز پہ ان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور عوام کو اپنی عوام کو سب سے پہلے اور بین الاقوامی کمیونٹی کو confidence میں لینے کی ضرورت ہے عملی طور پہ مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں بھائی یہ ہم کر رہے ہیں یہ ہماری مشکلات ہیں اور تو آپ ہمیں سمجھے ورنہ یہی ہوگا اگر آپ بولیں گے نہیں اگر آپ کہیں گے نہیں اگر آپ بتائیں گے نہیں تو یہی ہوگا لوگ کہ یار وہ پورانی ریت چل رہی ہے یہ بتاتے ہمیں کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں اب ریالیٹی وہ نہیں رہی لیکن وہ آپ کو perception کو change کرنا بہت بڑا challenge ہے اور وہ آپ کی ذمہ داری ہے کسی اور کی نہیں آخر میں دو ایک باتیں کامرل صاحب آج کے ہمارے شو میں بیسا کہ میں نے بات شروع کی تھی پاکستان اور یو ایس کے تعلقات کی نویت اس وقت جو current situation ہے اس کے تناظر میں ہم واضح طور پر دیکھ رہے کہ اس ریجن میں بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں پہلے پاکستان حتیٰ کہ جو بھی کچھ طالبان کو نائنٹیز میں سپورٹ کرتا رہا لگتا تھا کہ امریکہ نے بھی اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی لیکن اب لگتا ہے کہ امریکہ اپنی آنکھیں بند نہیں کیے ہوئے اور جو ملکوں کے مفادات ہوتے ہیں اس میں زیادہ انٹرسٹ ان کو اب بھارت کے ساتھ نظر آتا ہے چونکہ بہت بڑا ریجنل کوپریشن کا مسئلہ ہے کوارڈ خاص طور پر ایک بہت بڑا فیکٹر ہے تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیا امریکہ اب پاکستان کی بہت سری چیزوں کو جیسے پہلے شاید آور لوک کر دیتا تھا اب نہیں کرے گا دیکھیں یہ این ممکن ہے کہ ایسا ہو کیونکہ اگر امریکہ اپنی فوجیں جو ہیں وہ افغانستان سے ہٹا چکا ہے مطلب شاید کوئی کچھ لوگ رہ گئے ہیں جن کو ہٹانے کی ضرورت ہو تو لیکس اسیوم کہ وہ ہٹ چکے تھے ٹھیک ہے اور آرگیمنٹ سے تو پھر سوال اٹھتا ہے ان کو پاکستان کی کتنی ضرورت ہے پہلے تو یہ تھا نا کہ یہ پاکستان گیٹوے تھا افغانستان کا لینڈ راوٹ تھا تو ضرورت تھی گراؤن لائنز کمینکیشن کی تھی ہے تو وہ اب ڈیپنڈنسی نہیں رہے تو اب کل ہی بلکہ جو ہے خبر آئی تھی کہ جنرل باجوا کی آرمی چیف کی جو ڈیفنس سیکرٹری جنرل لائیڈ آسمن ہے ان سے کوئی باچی رہی ہے فون کے اوپر اس کی ڈیٹیل سامنے نہیں تو ظاہر ہے کوئی گفت شریف چل رہی ہے کہ اب امریکہ کو کیا ضرورت ہے تو وہ تو خیر ایک کی پاکستان کی ضرورت نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر وہ اب باؤنڈ نہیں ہے وہ ان چیزوں کو جو پاکستان کرے گا وہ اس طریقے سے نظر انداز کرنے کا کوئی جواز نہیں ان کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے اور لائیکلی ہڈ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ہے جو چیزیں ہیں وہ زیادہ مایکروسکوپ کے نیچے آئیں گی زیادہ تنقید کا نشانہ بنے گی پھر یہ ہے کہ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ جھکاؤ پونی طریقے سے بھارت کی طرف چلا جائے گا بھارت کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے اس کی یہ پاکستان میں ہم سمجھ نہیں رہے اس چیز کو اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قیادت کی لیول کی اوپر بھی اس چیز کو پھر صحیح طریقے سے وہ ڈیکنسٹرکٹ نہیں کیا جاتا بس ایک بڑی سطحی لیول کی اوپر کہا جاتا ہے اور دیکھیں یار وہ تو بھارت کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ بھی بھارت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایک 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 ڈیکنومک ریلیشنشپ ہے بھارت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ چین کے حوالے سے بھارت کے ساتھ مل کے پاکستان کو کنقصان پچانے کا امریکہ نہیں سوچ رہا امریکہ کو اس خطے کے اندر سٹیبیلٹی چاہیے اور خاص طور پر ایک ایسے موقع پر کہ جب بیس سال کے بعد وہ اپنی فوج نکال چکا ہے اب اس کو دیکھنا ہے کہ کیا کوئی جو نیا مینجمنٹ سسٹم ہے وہ کیسے چلے گا افغان ریاست آلریڈی جو ہے وہ ساتھ پروینشل کپٹل کھو چکے تو ایسا نہیں چاہے گا امریکہ کے وہاں پہ بھی تالیبان بڑھ رہے ہیں اور پھر اس کا سپل آور پاکستان کے اندر ہو کیونکہ اس کا آلٹیمیٹلی وہ پھر پاکستان میں نہیں رہے گا اس کا سپل آور بھارک میں بھی ہوگا یہ چیز کہیں ایک جگہ نہیں رہ سکتی تو یہ جو انسٹیبیلٹی ہے ادمیست ہے کام ہے یہ بارڈر کراس کر جاتا ہے یہ بارڈر نہیں دیکھتا تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ وہ نہیں چاہا ہاں امریکہ کے لیے آپ اتنے اہم نہیں اب یہاں پر ایک ایشو آ چکا ہے وہ یہ ہے کہ جبکہ افغانستان میں پاکستان کی اس طرح کی ضرورت نہیں ہے ضرورت کی نویت بدل رہی ہے اور اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ ہاں وہ کیا آپ نویت ہے لیکن اس میں جائے بغیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ نویت بدل رہی ہے یہ کہنا کہ اب جو ہے وہ ایک الیدہ چیز ہے اور یہ کہنا کہ بھارت کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو کنفلیٹ نہ کریں اور پھر آپ ایک ایسے اثنہ میں کہ جہاں امریکہ آپ کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو ری ایڈجسٹ کر رہا ہے ری ایسیس کر رہا ہے کہ کیسے بنانے ہیں تعلقات آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس موقع پہ یہ امید کرنا کہ پاکستان کے لیے امریکہ جو ہے وہ کوئی مزید سٹریٹیجک لیبل کے ریلیشنشپ بنائے گا ٹریڈ ہوگا اور ہمیں بھارت کے جیسے بھارت کو دیکھا جا رہا ہے ویسے ہمیں دیکھا جائے گا یہ ایکسپیکٹیشن غلق ہے یہ ہمیں ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنی چاہیے اس وقت یہ دیکھنا ہے اگر آپ کسی ملک کے ساتھ ریلیشنشپ بنانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے اس ملک کے کیا مفادات ہیں آپ کے حوالے سے تو آپ وہ پورے کریں گے وہ آپ کی مدد کریں گے تو اس وقت امریکہ کو چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم نکل آئے ہیں افغانستان جو ہے وہ چلتا رہے ٹھیک ہے جنگ روک نہیں سکتے لیکن جو میتھڈ کوئی میتھڈ ہونا چاہیے میڈنس کا اور جو کچھ ہے وہ پاک افغانستان کے اندر ہی رہے باہر نہ آئے تو یہ مطلب جنگ تو نہیں ہم ختم کر سکتے لیکن کوئی ایسا نظام ہو جس کے تحت ہم اس کو مینج کر سکیں تو اگر پاکستان اس میں پرفارمنس دکھا سکتا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ ایک ایسا جگہ پہ کھڑا ہوگا کہ جہاں پر وہ امریکہ سے مزید ڈیمینڈ کر سکتا ہے کہ بھئی دیکھیں ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں ہماری یہ ضرورت ہے آپ ہمارا کام پورا کریں یہ کریں لیکن یہ کہنا کہ جی آپ جو ہے باقی سب کو افغانستان کو تو چلے ٹھیک ہے بس ہمیں صرف افغانستان کے لیند سے نہ دیکھیں یہ ایک انیچرل ڈیمینڈ ہے کیونکہ اس وقت وہی چیز ہے جو امریکہ کو ہے آگ کے حوالے سے ورنہ ان کے پاس کیا ہے وہ اور کیا تعلقات ہیں جو آپ کے ساتھ رہے ہیں اگر دیکھا جائے اور ایسے ماحول میں جہاں پر واشنٹن کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو لے کے تو بہت مسٹرسٹ ہے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے مسٹرسٹ دونوں طرف آگ برابر لگی رہے ہیں تو یہ ہمیں ذرا اس میں کلیٹیوٹی کی ضرورت راکٹ سائنس نہیں ہے یہ میری جیسا اگر ادنا جو ہے میں کوئی بڑی چیز نہیں ہوں میں ایک انیلسٹ ہوں اگر میں یہ سمجھ پا رہا ہوں اپنی اقل لگا کے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قیادت جو ہے وہ کنمنٹ جو اپنا ان کی جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ اس چیز کو بہ خوبی سمجھتے ہیں بس اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ جو ہے اپنے اہداف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ بہت آخر میں آج کی گفتوں میں میں اور میری ویورز آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جیسا کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم افغانستان میں کسی بھی وائلنس یا فورس قسم کی حکومت کو قبول نہیں کریں گے لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اس کانفلکٹ کو روکنے میں شاید کو بہت بڑا کردار ادا نہیں کرنا چاہیں گے یعنی امریکنز وہ یہی چاہتے نظر آ رہے ہیں کہ یہ معاملہ اپنے نیچرل یعنی منطقی انجام تک آگے بڑے اس ساری صورتحال میں اگر فرض کیجئے فرض کیجئے تالبان کا قابل پہ بھی قبضہ ہو جاتا ہے اور آج کے جو تالبان ہیں چاہے امریکہ ان کے بارے میں کچھ بھی کہے مگر ان کے ساتھ میز پہ بیٹھا ہے اور آج بھی بیٹھ رہا ہے تو کیا امریکنز پھر تالبان کی فرض کیجئے حکومت بن جاتی ہے تو اس کو قبول کریں گے جی بہت اچھا سوال ہے اور اس کی اوپر مجھے بھی زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے وہ ڈے ٹو ڈے جو ٹیکٹیکل سیچویشن وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ انسان کو اپنی طرف جو ہے وہ مرکوز کر لیتی ہے کہ وہ پل بیک کرنا اور پھر سٹریٹیجک پچھر کو دوبارہ دیکھنا وہ ری ایسیس کرنا وہ ایک چیلنج رہتا ہے تو میں یوں کہوں گا آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ جس کو میں نے زیادہ جو ہے ابھی پوری طریقے سے جو ہے خود سے انیلائز نہیں کیا لیکن جو اتدائی جو میرے جو خیالات ہیں وہ یہی ہیں کہ دیکھیں اس وقت پوکر کی گیم چل رہی ہے کہ بلف چل رہا ہے امریکہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ طالبان کو سگنل کر رہا ہے کہ اگر تم عسکری چڑھائی کر کے قابل پہ قبضہ کرو گے تو ہم تمہیں تصمیم نہیں کریں ٹھیک ہے تو یہ تو ان کا بیانیاں ہے طالبان کا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں مطلب وہ انچ بائی انچ آگے بڑھ رہے ہیں کہ بھئی اگر ہم نے یہ لے لیا اس کے بعد کیا ریاکشن ہوگا وہ لے لیا تو اس کے بعد کیا ریاکشن ہوگا تو وہ کہتے ہیں پوشنگ پیٹھ ایسٹ ریزسٹنس کہ جہاں ان کو مضایمت کا سامنا زمینی طور پہ بھی افغان پورسے سے اور پھر امریکہ کی طرف سے بھی نہ ہو تو وہ یہ دیکھ رہے ہیں تو آج شاید طالبان یہ نہ پلان کر رہے ہوں اس وقت کہ ہم نے قابل پہ قبضہ کرنا ہے وہ یہ سوچ رہے ہو رہے ہیں ممکن ہے کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر ان کو دس ستمبر دو ہزار ایک پہ واپس نہیں جانا اس دفعہ ان کو جو ہے حکومت حاصل بھی کرنی ہے اور اس کے بعد ریکیگنیشن بھی حاصل کرنی ہے دنیا سے کاروبار بھی کرنا ہے تو ہمیں دنیا کے ساتھ کچھ لینا دینا ہوگا نا تو مطلب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہاں بھئی یہ سوچ رہا ہے کہ عدد یہ سوچ رہی ہے کہ چلیں جتنی زمین پہ قبضہ کر سکتے ہیں کر لیں کیونکہ بالاخر جو ہے ہم نے پوزیشن اف سٹرنگ سے جا کے تو بات چیت کرنی ہے یہ ان کی اس وقت لاج ہے اب اس وقت وہ شاید جو ہے امریکہ کے اس چیز سے وہ ان کے اوپر اثر ہو رہا ہے کہ بھئی کابل پہ مچ جاؤ اور بڑے شہروں پہ قبضہ نہ کرو اور جو ہے بات چیت کرو تو وہ بات چیت بھی بات کر رہے ہیں لیکن ملٹیرلی پوش بھی کر رہے ہیں دونوں چیزیں برابر چلتی تو ہو سکتا ہے کہ ایک ایسے موقع ہو کہ جہاں پر وہ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ کر لیا اتنا کچھ لے لیا اب اگر کابل بھی لے لیں گے تو کیا کرے گا امریکہ اس کو امریکہ کو ہمیں ہمیں ایسا دین تو کرنا پڑے گا نا تو اگر وہ یہ کانفیڈنس حاصل کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کابل پہ بچڑائی کریں لیکن میں سمجھتا ہوں وہ ابھی اس میں وقت ہے اس میں ابھی ہم مہاں نہیں پہنچے ابھی بہت سارے اور مرائل ہیں جو ہم جس سے گزرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ کہاں کیونکہ یہ جنگ ابھی شروع ہوئی ہے ختم نہیں ہو گئے تو یہ ابھی بڑا لمبا چلے گی اور یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ نے اب کیا کرنا ہے اب ایک question ہے جو کہ clarity نہیں ملری پینٹیگان سے کہ کیا آپ 31 اگست کے بعد کوئی ائر سٹرائک کریں یا نہیں کریں اور اس پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں بائیڈن انتظامیہ جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے ان کو خود بھی نہیں پتا وہ اس پہ فیصلہ نہیں کر پائے کیونکہ اس کے اوپر وہ اجماع نہیں ہے بائیڈن انتظامیہ کے اندر کہ یہ ہمیں جاری رکھنی چاہیے کیونکہ کل کا اگر آپ دیکھیں ایڈنیل کروی کا جو پریس کانفرنسی بڑی دلچسپ تو اس پہ وہ یہ کہتے رہے کہ یار دیکھیں ہم نے ریاست بنا کے رکھی ہم نے ان کو ائر پورس بھی دیا ان کے پاس مارڈن ہتھیار ہیں طالبان کے پاس نہیں ہیں تو ان کو زیادہ کرنا چاہیے جب ان سے پوچھا گیا کہ ہاں بھی ہم سپورٹ کریں گے ہاں ہم کریں گے پھر جب ڈیٹیل مانگی گئی تو کوئی خاص جواب نہیں ملا تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ آگے چل کے یہ جو ڈیٹھ بھی ہے کتیس اگست کی اس کے بعد ملیٹری آپریشنز میں ہمارے نہیں ہوں گے تو کیا اس میں ائر سٹرائٹس بھی ہیں اب میرا پوائنٹ ڈیو ذاتی طور پر میں ریکمینڈ یہی کر رہا ہوں بلکہ کل بھی میں جہوں وہ یو ایس ایر فورس کے لیے ایک پریزنٹیشن کر رہا ہوں اور اس میں میں یہی تجویر ان کو دوں گا کہ ائر سٹرائٹس کی آپشن کو جارے رہے کیونکہ جو حالات ہیں اس میں یہ ہے کہ یہی ایک ڈیٹرنس ہے اور اسی سے آپ پرسپشن شیپنگ کی طالبان کی کریں گے کہ وہ سوچیں گے کہ نہیں یار کابل پہ نہیں چڑھائی کرتے ٹھیک ہے اور اب جو ہے ہم وہ میز پہ آ جاتے ہیں اب جتنا ہم نے لے لیا بس صحیح ہے اب مزید جو ہم حاصل کریں گے وہ میز پہ حاصل کریں گے اسکری میدان میں حاصل نہیں کریں گے اگر یہ حدف ہے تو ائر سٹرائٹس کی آپشن نہ ہٹائیں تو ہو سکتا ہے کہ طالبان کا قبضہ ہو اسی ٹائم پہ لیکن ابھی ہم وہاں نہیں ہیں ابھی ہمیں مزید دیکھنا ہے کہ بیٹل سپیس میں کیا ہو رہا ہے اور میں آپ بتا سکتا ہوں کہ طالبان بھی اس کو بہت ہی بارنکی سے دیکھ رہے ہیں امریکہ بھی دیکھ رہا ہے اور ساری نظریں جو ہیں وہ اس وقت کابل کی ریاست پر ہیں کہ وہ یہ جو ٹرنڈ چل رہا ہے کہ شہر گر رہے ہیں چھوٹے شہر ہیں بیل ڈیفینڈڈ نہیں ہے لیکن گر رہے ہیں کیا اس کو روک سکتے ہیں اور پھر روک کے مطلب ریورس کرنا تو میں سمجھ ایکسپیکٹیشن بڑی ہے جو چیزیں گر گئیں ان میں سے جو شہر ان کے ہاتھ سے جا چکے ہیں ان کو شاید حاصل کرنا مشکل ہوگا لیکن کیا وہ یہاں پہ لائن کھیچ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ بس دس پار نو پردر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ کامران بخاری صاحب واقعی صورتحال لمحہ بلمحہ تبدیل ہو رہی ہے اور امید ہے کہ جب اگلے ہفتے آپ سے باتشیت ہوگی تب تک بہت ساری نئی صورت جو ہے وہاں پہ بن چکی ہوگی بہت شکر گزار ہیں آج آپ نے ہم نے وقت دیا شکریہ ہے بیورس باتشیت سن رہے تھے جناب کامران بخاری صاحب کی انہوں نے پاکستان یو ایس جو ریلیشنشپ ہیں آج کے تناظر میں خاص طور پر جو افہانستان کا اس وقت کا کرائیسس چل رہا ہے اس کے تناظر میں اپنے ویوز آپ کے ساتھ شیئر کیے آج کا بہلا تکلیف تیجیہ میرے ساتھ اور کامران بخاری صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ subscribe tag tv youtube channel and press the notification button